ایر ٹیل کی کالشٹی یا کالڈیٹیل کیسے نکالتے ہیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں جی ہاں دوستو ابھی ہم آپ کو ایر ٹیل کی کالشٹی یا کالڈیٹیل نکالنے کے بارے میں وہ طریقہ بتانے والے ہیں جس میں آپ اپنے ایر ٹیل نمبر کی کالشٹی یا کالڈیٹیل پورے چھے مہینے کے نکال پائیں گے جی ہاں دوستو پورے چھے مہینے کی کالشٹی یا کالڈیٹیل آپ چیک کر پائیں گے تو سمپلی اس کے لئے دیکھئے آپ کو اپنے موبائل سے ایک میسج کرنا ہوگا تو آپ کو اس طرح سے اپنے موبائل کے میسج باکس میں آپ کو جانا ہے میسج باکس میں جانے کے بعد یہاں پہ آپ کو ایک میسج ٹائپ کرنا ہے میسج میں آپ کو دیکھ لیے اس طریقے سے آپ کو لکھنا ہے e-p-r-e-b-i-ll-e-preview لکھنا ہے اس کے بعد آپ کو اس پیس دینا ہے اس پیس دینے کے بعد یہاں پہ آپ کو مانتھ کا نام آپ کو پھشت کے 3 لیٹر آپ کو ڈالنے ہیں current month کی call history آپ کو نہیں ملے گی current month جو آپ کا چلہ کو اس کی call history نہیں ملتی ہے تو آپ پچھلے مہینے سے لے کر کے 6 مہینے تک کی call history آپ نکال پائیں گے جیسے ہم کو یہاں پہ سپتمبر کی چاہیئے تو ہمیں آپ پہ SEP ڈال دیں گے اس طرح سے اکٹوبر کی چاہیئے تو OCT آپ ڈال دیں گے اسی طرح سے اگر آپ کو جولائی کی چاہیئے تو JUL آپ ڈالیں گے اسی طرح سے اگر آپ کو جون کی چاہیئے تو JUL ڈالیں گے تو آپ اس طریقے سے month کے first year 3 later آپ ڈالیں گے یہاں پہ اس کے بعد آپ اس پیس دیں گے اور یہاں پہ اب آپ کو اپنی mail ID ڈال دینی ہے دیکھئے آپ کی جو بھی mail ID ہو اس طریقے سے آپ کو اپنی mail ID ڈال دینی ہے اور mail ID ڈالنے کے بعد اس طریقے سے mail ID آپ کی capital small way جس طرح سے بھی ہو اسی طرح سے آپ کو اپنی mail ID لکھنی ہے اور mail ID لکھنے کے بعد آپ کو اس message کو send کرنا ہے دیکھئے اس طریقے سے اس کو آپ کو 1 to 1 پہ اپنے airtel کی sim سے آپ کو اس کو send کرنا ہے 1 to 1 پہ آپ کو اپنے airtel کی sim سے آپ کو اس message کو send کر دینا ہے تو جب آپ اس message کو send کر دیں گے تو send کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے number پہ آپ کے جو email ID آپ نے ہاں پہ ڈالی تھی اسی mail ID پہ ایک email آئے گا email کر کے ایک email آئے گا simply وہ email آپ کو open کرنا ہے دیکھئے کچھ اس طریقے سے سکتے ہیں ہماری mail ID جو ہماری call list call details ہی دیکھئے کچھ اس طریقے سے آئی ہے email کر کے یہاں پہ ایک message آیا ہے ہماری mail ID پہ ایک mail آیا ہوا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے آپ کے mail ID پہ بھی طریقے سے ایک message آئے گا تو آپ کو simply اس message کو اس طریقے سے click کر اس کو آپ کو open کر لینا ہے open کرنے کے بعد کچھ اس طریقے سے آپ کا mail open ہوگا سب سے نیچے scroll کر کے جائیں گے یہاں پہ آپ کو ایک pdf دیکھنے کو ملے گی آپ کو simply اس pdf پہ اس طریقے سے tap کر کے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے ڈاؤنلوڈ کرنے کے بعد ڈرائی پی ڈیویور کا option select کرنا ہے آپ کو تو یہاں پہ جیسے آپ select کریں گے تو کچھ اس طریقے سے آئے گا یہاں پہ آپ سے آپ سے password مانگے گا تو جب آپ نے یہ message کیا ہوگا اس time پہ آپ کو password آیا ہوگا اگر آپ کو password نہیں آیا ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پہ password آپ کو کچھے ڈالنا ہوتا ہے تو آپ کو بتا دوں کہ یہاں پہ آپ کا جس کے نام کا SIM رہتا ہوئے انہی کے نام کا birth IR آپ کو ڈالنا ہے جیسے آپ کا birth IR مال لیجے کہ 1990 ہے تو آپ اپنا 1990 ڈال لیں 1991 ڈالیں آپ کو پوری data birth نہیں ڈالنا ہے صرف birth کا IR آپ کو ڈالنا ہے تو دیکھیں یہاں سے ہم اپنا birth کا IR ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اس طریقے سے اور جس جس موبائل نمبر کے ہم نے call list یہ call list نکالی تھی اسی موبائل نمبر کے آخری کے four digit یہاں پہ ہم ڈال لیں گے دیکھیں اس طریقے سے اور اس کے بعد open پہ click کریں گے تو ہماری جو call list یہ call list دیکھیں ہماری call list یہاں پہ open ہو جائے گی اس طریقے سے آپ باری باری جس بھی مہینے کی call list آپ کو چاہیے آپ اس type سے اپنا مہینے کا نام بدل کر کے آپ message کریں گے تو آپ کی call list پورے 6 مہینے کی آپ کے email ID پہ send کر دی جائے گی